چھ ستمبر انیس سو پیسر کا دن ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو شکست دی تھی ہم پہ جنگ تھو بھی گئی تو ہم اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے جس کا مظاہرہ ہم نے بالاکورٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا پرتیک برس 6 ستمبر کو پاکستان اپنا ڈیفنس ڈے مناتا ہے پاکستان کی سینہ 1965 سے ہی اپنے دیش کے لوگوں کو یہ بتاتے آئی ہے کہ اس نے آج کے دن بھارت پر جیت حاصل کیا تھا اور اس ماملے سے ابھی نندن کے ماملے کو بھی جوڑا جا رہا ہے جبکہ حقیقت بلکل اس سے اُلٹ ہے پاکستان ہی ایک ایسا دیش ہے جو اپنے اتحاز کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے آج کے اس ویڈیو کا اُدیش پاکستان کے اسی جھوٹ سے پردہ ہٹانا ہے 5 اگست 1965 کو پاکستان کی فوج بھارت کے کاسمیر علاقے میں چپکے سے پرویس کر گئی تھی ان کا اُدیش یہا تھا کہ کاسمیر میں پاکستان سمرتک لوگوں کے ساتھ مل کر بھارت کے برد جدھ پرارم کیا جائے اور کاسمیر کو پاکستان میں سامل کرا لیا جائے پاکستانی سنہ نے اس کا نام آپریشن جبرالٹر رکھا تھا اس کے جباب میں بھارت نے بھی جبابی کاروائی کیا اور دوسری طرف سے حملہ کر دیا اور اس میں بھارت کی سنہ بجائی ہوئی اس تتھو کو بھارت ہی نہیں پاکستان کی بھی نکسپکش میڈیا سوکھار کرتی ہے آئیے سنتے ہیں ایک ریپورٹ آپریشن جبرالٹر جو کہ ایک سیز فائر لائن کے اکروس چھوٹا سا ٹیکٹیکل آپریشن تھا جس کا صرف یہ مقصد تھا کہ ایویلویٹ کیا جائے کہ کشمیریوں کے جو جذبات ہیں وہ کس حد تک ہیں اور کیا وہ کوئی مضاحمت کیلئے تیار ہیں تو اس میں ہمیں ناکامی ہوئی پتہ چلا کہ جی وہ اتنے تیاری نہیں ہیں کچھ لوگ پکڑے بھی گئے انڈینز نے بھی کم بھادری سے کام نہیں کیا وہ ان کی پلاننگ تھی نا ہماری تو پلاننگ نہیں تھی نا پلاننگ تو ہماری ہونی چاہیے تھی شروع تو ہم نے کیا تھا کھیم کرن میں اوفینسیو کیا فرسٹ آمد ڈیب نے وہ فیلیور تھا پاکستان کی حکومت کے سرورات جنرل پریزیڈنٹ فیل مارشل آیوب خان صاحب اور ان کے فورن منسٹر سے ذلفکار علی بھٹو صاحب انہ نے خفیہ طور پہ اپنے کمانڈوز فوج کے لوگ کشمیر کے اندر بھیج دیئے خفیہ طور پہ اور ان کا اجنڈا یہ تھا کہ وہاں جا کے لوگوں کو اکسایا جائے اور لوگوں کو ساتھ لیا جائے اور ایک ہندوستان کے خلاف ایک الہبگی کی تحریک جو ہے اس کو اس کا آگ لگائی جائے اور ان کو ہتھیار دیے جائے اور ان کو ساتھ لیا جائے اور ایسے شو کیا جائے کہ یہ اندرون ہندوستان کشمیر علاقے سے یہ ایک ریزیسٹنس ٹرگل یہ ہم نے انفلٹریشن میں جون میں کروائی ہم نے بڑی ہماکتیں کی ہیں جو چار جنگ ہیں ہندوستان کا دھڑی ہے وہ ہم نے شروع کی ہے ہندوستان نے پیدا نہیں کیا اور پاکستان کا یہ خیال تھا ہماری حکومت کا یہ خیال تھا یو خان صاحب کا کہ اگر ہندوستان کو تکلیف بھی ہوئی اور ہندوستان نے جنگ بھی کی تو وہ لائن اف کنٹرول کشمیر میں جو لائن اف کنٹرول ہے اسی کے اوپر اٹیک کرے گا انٹرنیشنل بورڈر پر نہیں کرے گا تو وہاں ہمارے ڈیفنسز بڑے تکڑے تھے اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر ہندوستان نے وہاں جنگ چھڑی تو ہم اپنے ٹینکس جو ہے اور اپنی آرٹیلری جو ہے اس کو ٹرین جو ہے وہ ہمیں سوٹ کرتی تھی فور ٹینک وارفیر ہماری ایڈوانٹیج تھا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ اگر پرووک بھی ہوتے ہیں تو ادھر آئیں گے تو ہم پھر انہیں سبق سکھائیں گے اور پھر ایک جنگ چھڑ جائے گی اور وہ ہمارے فائدے میں جائے گی کیونکہ ہم ٹینکس کو رول کر دیں ہندوستان نے جب اپنی اسیسمنٹ کی تو انہیں سوچا کہ اگر ہم نے یہاں لائن اف کنٹرول کے اوپر ان کو تنگ کیا یا ان کو اٹیک کی تو وہ نقصان دے ہو سکتی ہندوستان نے انٹرنیشنل بورڈر کے اوپر اٹیک کی لیکن اصل جنگ شروع ہوتی ہے جب انٹرنیشنل بورڈر پار ہوا اور انٹرنیشنل بورڈر کروس کیا بھارت نے انڈیانز نے جی تو پھر اس کا پراشر ریلیز کرنے کے لیے ہم نے آپریشن گرانڈ سلام کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا was the first to break the international بورڈر تو جنگ جسے کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل بورڈر پہ انڈیا نے شروع کی آغاز انہوں نے کہا آغاز انہوں نے کیا انہوں نے لاہور کی اوپر اور سیالکورٹ سیکٹر میں اور لاہور میں انہوں نے اٹیک کیا جسکی کا لگا رہی ہے انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ یہ ہوگا کچھ ایریا انہوں نے لیا شکرگڑ وغیرہ میں اور اس علاقے میں ناروال میں جس کے اپنے دفاعی مجبوریاں تھیں جس کو شاید دفاع کرنا ایک مشکل کام تھا اور سترہ دن میں سترہ دن ہوئے تھے تو فیل ماشل صاحب ہاپ گئے تھے گورنمنٹ ہاپ گئی تھی اور ہم ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہے تھے تو وہاں وہ کہہ رہے تھے پہنچ کے ہم پہنچ کے اور بی بی سی نے راؤنس کر دیا تھا کہ لاہور گر گیا اس لیے ہم نے پرووک کیا ہندوستان کو کشمیر میں ہم نے لوگ بھیجے ہندوستان نے اکراس دی انٹرنیشنل لائن اٹیک کیا اور پھر ایک جنگ شڑ گئی تو پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان نے کیا یا ہم نے کیا ہم نے کیا ہندوستان نے پھر ادھر سے اٹیک کیا ہم نے انفلٹریٹ کیے انفلٹریٹ لوگ کیے پرووک کیا اور ہندوستان نے ادھر کیا دوسری جو اس میں جو جھوٹ بولا جاتا ہو یہ کہا ہم نے جیتا ہم نے جیتا ہم نے جیتا ہم نے بلکل نہیں جیتا ہم نے نہیں جیتا دوسری جو اس میں جو جھوٹ بولا جاتا ہو یہ کہا ہم نے جیتا ہم نے جیتا ہم نے جیتا ہم نے بلکل نہیں جیتا ہم نے نہیں جیتا نہیں جیتی نا بلکل کوئی نہیں ہماری جیت تو یہ بھی غلط کہ جی ہاں ہندوستان بھیک مانگنے گیا ایسی کوئی بات نہیں تھی اور یہ جو تھا یہ جو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ پانچ گناہ زیادہ تب پانچ گناہ زیادہ والی بات نہیں تھی تب تقریباً پارٹی تھی اس کا ریکارڈ چیک کی رہا ہے بلکل یہ ریکارڈ ہے کہ ہندوستان نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے جو شو کرتا ہے کہ ہندوستان سکسٹی فائیو کا وہ ہو گیا اور پھر ہم اس کے بعد جب سترہ دن ہوئے تو ہم نروس ہو گئے تھے وہ ایئر فوز ان کے استعمال نہیں ہوئی اور میں سمجھتا ہوں والی فوج بچ گئی ورنہ تباہ ہوتی وہاں فوج سکسٹی فائیو وار وار بعد میں ڈیولپ ہوئی شروع ہم نے وہاں سے کیا پر وہ جیسے آپ سلیپ وارک نہیں کرتے رات کو جو آپ سوتے ہوئے چلتے آپ کو سمجھ نہیں ہمارے ساتھ یہ وہاں پہ ہوا تھا جی پھر اس کے بعد تاشکنٹ میں روس میں جا کے ایوب خان صاحب کی شاسری ساتھ تھے ہندوستان کے پرائم ایسٹر ان کے ساتھ بلاقات ہوئی وہاں پیس اکارڈ سائن ہوا تاشکنٹ اگریمنٹ جیسے گئے تھے اس زمانے میں ہندوستان سے اچھے لگتے تھے اچھے ہو یعنی لگتے لگتے ہم تھے یار پیا یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے کھلاری بھی اچھے ہیں ہاکی میڈل بھی جیت لیا ہے سب کچھ ہے یار یہ جو ہے نا پاکستانی اور ایسے کر رہے ہیں اس سکسٹی فائیب وار نے ہمیں ڈیریل کر کے رکھتے ہیں ملک کو وہ ہٹا دیا آپ نے جو پرچرچہ میں ابھی سنا اس سے اسپسٹ ہو گیا ہوگا کہ بھارت کے برودھ سبھی چار جد چاہے 1947 کا جد ہو 1965 کا جد ہو 1975 کا جد ہو یا 1999 کا کارگل جد ہو شروع تو کیا پاکستان نے لیکن ختم بھارت نے کیا اور وہ بھی بیجائے کے روپ میں جیسا کہ پرو میں کہا گیا ہے کہ پانچ اگست کو پاکستان کی سنا کاسبیر میں پرویش کر گئی تھی اور بھارتی سنا اس کو وہاں سے پیچھے خدرنا شروع کر دیا تھا اور بہت حد تک کامیاب ہو گئی تھی جب پاکستان نے دیکھا کہ اس کی اس مورچے پر بھارت سے ہار ہو رہی ہے تو اس نے پھر ایک نئی جوجنا بنائی اور اس جوجنے کا نام رکھا گیا آپریشن گرینڈ سلیم اس آپریشن کے انترگت ایک سیٹمبر 1965 کو کاسبیر کے نچلے علاقے اکھنیور اور چھم تتھا رن آف ککش جو گزیات سے سٹھے ہوئے اس طرف سے پاکستان کی سنا اپنی پوری طاقت سے بھارتی سیما میں پرویش کر گئی اس کے جبابی کاروائی میں بھارتی سنا چھو ستمبر 1965 کو پچھمی پاکستان جو پاکستان کے پنجاب کا علاقہ ہے اُدھر سے اٹیک کر دیا پاکستان کو یا اندیشہ بھی نہیں تھا کہ بھارتی سنا ایسا کر سکتی ہے بھارتی سنا آگے بڑھتے ہوئے لاہور کے نکر تک جا پہنچی تھی اسی بیچ ستائی ستمبر کو یونائٹی نیشن سیگورٹی کونسل کے ہست چھےپ سے جودھ بیرام گھوشید ہو گیا جودھ بیرام کے سمیں بھارت کے قبضے میں پاکستان کا سات سو چالیس اسکوائر میل تھا جبکہ پاکستان کے قبضے میں کیول دو سو دس اسکوائر میل تھا اس کے بعد روس نے دونوں پکچوں کو بھارت کے تتکالین پردھان منتری لال بھادو ساستری اور پاکستان کے راشپتی عیوب خان کو اپنی ہاں بلائیا اور دونوں پکچوں کو سولہ کریا جس کے انسار دونوں پکچوں کو کہا گیا کہ جودھ کے پرگ جو اسیتی تھی اسیتی پر چلے جائے اس سندھی کو تاسکند سندھی کے نام سے جانا جاتا ہے وہی پر لال بھادو ساستری ہمارے جو اس سمیں کے تتکالین پردھان منتری تھے رہس مہے پرستیتیوں میں موت ہو گئی تھی جو آج تک اوہ رہس بنا ہوا ہے اب آپ اس سے اندازہ لگا ہی سکتی ہے کہ چھو ستمبر 1945 کو بھارت نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا اور اس کا بڑا حصہ قبضہ کر لیا تھا اس کو پاکستان میں سینہ دیوست کے روپ میں ڈیفینس ڈیے کے روپ میں منایا جاتا ہے کتنی ہاسیاسپت بات ہے پاکستان کو اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو بنگلہ دیش یا نیپال سے کرے بھارت کے بارے میں اس کو سپن میں بھی سوچنا بیمانی ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے موسیقی